دیش دیش انتر سوشمہ سوراج نے یہ بیان دیا حالانکہ انہوں نے اپنے بیان میں سیدھے طور پر پاکستان کا نام نہیں لیا پر انہوں نے کہا کہ اس میں شامل دیشوں کو جواب دے ٹھہرایا جانا چاہیے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ پاکستان نے ہی اترکوریا کے پرمانو کارکرم کے پھلے پھلے میں مدد کی تھی امریکی پرشاسن کو سی آئی اے کے انپٹ سے پاکستان اور اترکوریا کے پرمانو سنبندوں کے بارے میں جانکاری ملی تھی پاکستان کے پرمانو بنگ کے جنک مان جانے والے عبدالقادر خان نے دوہزار چار میں قبول کیا تھا کہ اس نے اترکوریا ہی نہیں ایران اور لیبیا کو بھی پرمانو کارکرم سے سنبند اہم جانکاریاں بیچی تھی غور طلب ہے کہ شکروار کو اترکوریا دوارہ جاپان کے اوپر ایک اور میڈ رینج بیلیسٹک میزائل کی فائرنگ کے بعد ودیش منتری سوشمہ سوراج کا یہ بیان آیا ہے بعد میں ودیش منترالے کے پروکتہ رویش گمار نے کہا کہ ودیش منتری نے بہتی اس پشت طور پر کہا ہے کہ ہم کیول ا دوکتہ کوریا کی حالیہ گتیویدیوں کی نندہ نہیں کر رہے بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرمانو پر سار سنبندی گتیویدیوں کا پتہ لگایا جانا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی جواب دے ہی تیہ کی جانی چاہیے دیش دیش انتر میں آج بات اسی وشے پر اس چارچانل کے ساتھ جوڑا رہا ہے پور راج نیک ایس آر تائل پرترکشہ معاملوں کے جانکار میجر جنرل ریٹائر اشنی کمار شواج آئی ڈی ایس ا میں ریزر ایسسٹینڈ ڈاکٹر راجیو نین اور ورش پترکار رنجیت کمار آپ سبی کا سواگت ہے ایمبیسٹر تائل میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ بھارت نے جو یہ لیا ہے حالانکہ یہ ایک طرح کا انفارمل بیان تھا جاپانی اور امریکی ودیش منتری سے ملاقات کے دوران جب ہماری ودیش منتری سوشمہ سوراج نے ملاقات کی تھی لیکن اسے کتنا گمبیتا سے لیا جانا چاہیے دیکھئے اس پورے مسئلے پر ہمارا سٹینڈ کچھ زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے یہ ہم نے دیکھا جب پرائیم منسٹر شینزو آبی یہاں پر تھے تو اس کے بعد جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ رشو ہوا وہ بہت ہی سٹرونگ ورڈز میں اس میں کہا گیا کہ انڈیا ان جاپان کنڈیم ان دا سٹرونگیسٹ ورڈز تو کچھ ہماری پوزیشن اس سمیں ہارڈ ہو رہی ہے کچھ ایسا بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ پریشر آ رہا ہے کہ ہم کوریا نورت کوریا کے خلاف کچھ ایکشن لیں دو بینے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے اب بھی کچھ ایسا آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ چار دیشوں نے اپنے جو نورت کوریا سے کہا ہے کہ اپنے رازدودھ ہڈا لے سپین میکسکو پیرو این کوویٹ تو کہیں نہ کہیں ایک امریکن پریشر کچھ ہمارے اوپر آ رہا ہے پر اس کو ایک کسی طرح ڈائی ورڈ کرنے کے لیے اور ایک اصلیت بھی ہے کہ نورت کوریا آج اس ستھیتی پر پہنچا کیسے کس کس دیش نے اس کا ساتھ دیا اس میں ایک تو دیش شاید چائنا ہے اس کا نام کوئی لے نہیں رہا ہے پر چائنا کے اس آیتہ کے بینا یہ سمبب نہیں ہے کہ نورت کوریا اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی میٹیریلز اور اتنا سب کچھ حاصل کر لے کہ اس ستھیتی پر آجائے اور جو پاکستان کا رول ہے یہ تو بڑا ویل ریکارڈڈ ہے ویل ڈاکیومنٹڈ ہے ایڈریان لیوی کی اس میں کتاب ہے پوری اتنی بڑی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیسے بے نظیب بھٹو جب وہاں گئی تھی نورت کوریا تو اس کے بعد کس طرح پاکستان ائر فورس کا پلین گیا تھا اور جس میں کہ یہ ایک اکھان گئے تھے اور پورا نیوکلئر یورینیم ڈی پروسسنگ ٹیکنالوجی جو آج نورت کوریا کے پاس ہے وہ کیول پاکستان کی وجہ سے ہے پر کیوں پاکستان کیوں امریکہ نے اس سمعے اپنی آنکھیں بند رکھی کیوں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا میجر جنرل اشنی سواج آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اب بھارت کی طرف سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے اسے کتنا جن سمرتن ملنے کی امید ہے آپ کی نظر میں دیکھو یہ چیز بڑی صاف ستری ہوگی ہے کہ نورت کوریا کو نیوکلئر ویپن بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو پتا ہے نائنٹیز کے اندر ایک کیو کھان نے کم سے کم دس پندرہ ویجٹ کی نورت کوریا لیبیا ایران اور اپنا جو انریچ یونینیم کی جو ٹیکنیک تھی انہوں نے ان کو پاس کی آج کی تاریخ میں پاکستان جو ہے اس کے پاس ہائیڈوجن بم بھی ہے اور آئی سی بی ایم بھی ہیں اگر پاکستان نے اس کو مدد کی ہے نیوکلئر ویپن بنانے میں تو چائنہ نے بھی اس کو بہت مدد کی ہے میزائل کے لیے اور جو آج انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک مسائل وہ ایک کے بعد ایک ہائر کرتا جا رہا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی کو ریفائن کرتا جا رہا ہے تو وہ چائنہ نے اس کو مدد کی اور پاکستان نے مدد کی اس کو ایک نیوکلئر ویپن بنانے کے لیے اب سیچویشن ایسی آگی ہے کہ آج کی تاریخ میں نورت کوریا نیوکلئر ویپن بھی ہیں اور اس کے پاس انٹر کانٹینل بلاسٹک مسائل بھی ہیں اور ایک پورے ورلڈ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو گئی ہے اگر کل کو کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے پاس دونوں ہتھیار ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات اور ہونے واری ہے اس کو بولتے ہیں ریورس ابھی تک تو پاکستان مدد دیتا رہا ہے ان کو نیوکلئر ویپن بنانے میں انہوں نے ابھی ٹیکٹیکل نیوکل ویپن بنانے کے بھی اہمیت بنا لی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے وارے سبے میں یہ ریورس فرو بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نیوکلئر ویپن وہ واپس آ جائیں پاکستان کے طرف یا ٹیرریس گروپ کے پاس پڑ سکتے ہیں بہت نورت کوریا ایک روک سٹیٹ ہے نورت کوریا کچھ بھی کر سکتا ہے اور نورت کوریا آج کی تاریخ میں ایک پرکار سے کسی کی نہیں سنڈا ہے سائد امریکہ نے تھوڑی سی اس کے اندر کھامی رہی ہے امریکہ نے چائنہ کے اوپر ڈیپینڈ کیا کہ صحیح چائنہ پریسر ڈالے گا اور نورت کوریا اپنے کام سے باز آ جائے گا اور آئی سی بیم کا آپ نہیں فائر کرے گا مگر چائنہ کا جو اپنا انٹرسٹ ہے ایک بہت بڑی بات ہے چائنہ نے ہر دن یہ سوچا ہے نورت کوریا کو ایک بفر سٹیٹ وہ سوتا ہے کہ چائنہ کی بھائی نورت کوریا میرے بیچ میں بفر سٹیٹ ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ اب کہا جا رہا ہے کہ صاحب امریکہ نے آنکھیں مودے رکھی لیکن اب وہ جو ہے چنتت ہے اس کام کو لے کر کے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ایک پاکستانی فیزکس سائنٹسٹ ہیں پرویز ہوت بوائی ان کا بیان آیا ہے جرمن میڈیا میں کہ اس معاملے میں ہائی لیول کا اپراز ہوا ہے یعنی وہ خود اس چیز کو قبول کر رہا ہے اور جیسا ابھی طائل صاحب کہہ رہے تھے مجھے خود پاکستان کی پردان منطری بن عزیر بھٹو سے ایک بار انٹریو کرنے کا موقع ملا تھا اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ ہم نے نورتھ کوریا کی مدد کی بھی تھی اور لی بھی تھی تو اس سب کے بعد پورا انتراشتے سمودہ ہے اب کس بات کا انظار کر رہا ہے دیکھئے جو آپ نے بات کی ایک پرولیفریشن نیٹورک کی اور طائل صاحب نے اشارہ کیا چین کے طرف ابھی حال میں پھر سے نیو یورک ٹائمز نے ایک سٹوری کی ہے تین چار دن پہلے اور اس نے اس میں کہا کہ یو ڈی ایمی جو ایک پرولینٹ ہوتا ہے جو میشائل میں استعمال کیا آتا ہے ابھی بھی چین اس کا استعمال کر رہا ہے اور اس نے نورتھ کوریا کو دیا یہ تو بات ہے اب بات دوسری آئی امریکہ کیوں آنکھ موندے رہا لیکن نورتھ کوریا پر امریکہ آنکھ نہیں موندے ہوئے تھا یہ ایک سبتے ہے لیکن اسے یا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے سلجھایا کیسے جائے وہ چین کے مادھیم سے سلجھایا ہے یا سیدھے سیدھے اس پر کچھ قدم لے ابھی آج کے دن میں جو مجاک اڑایا جا رہا ہے امریکہ کے اندر ہی کہ کیونکھ سینکسنس ہی پھیل نہیں ہوئی ہے اس میں پھیل ہوا ہے ٹرمز کا ریٹورک بھی اب ٹرمز کی بھی نہیں سن رہا ہے اور ہر دن دین پرتی دین لگ بھگ ہر ایک سبتہ اور کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اسے راکیٹ مین جسے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ ایک چنتہ کا بھی شہ ہے انتراشتی یہ جگت کیا کرے گا اگر امریکہ کچھ نہیں کرے گا تو انتراشتی یہ جگت میں یعنیٹیڈ نیشنز میں ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ چھمتا ہے روس اور چین پچھلے دو دینوں میں کچھ ڈریلز کر رہے ہیں یہ ڈریلز کتنا گمبھیر ہے اس پر سوچنا چاہے کیونکہ ابھی جبردست روپ سے انتراشتی دواؤ چین کے اوپر بھی ہے اور روس کے اوپر بھی ہے وہ اب کس طرح سے ٹرمپ کے شاتھ مل کے کام کرتے ہیں یا ایک بہت مہتپون ویشائر رہے گا یونیٹیڈ نیشنز کی سیشن چل رہی ہے جنرلز اسیمبلی کی اسی کے لیے ہے یا اس کے بعد بھی ہے یا ایک بڑا مہتپون ویشائر ہے لیکن جو آپ نے بات اٹھائی اور اس پر میں کچھ بولنا چاہتا ہے بھارت کی ایک نئی نیتی بھارت کو یہ کارج بہت پہلے کرنا چاہیے تھا یہ جو نیٹورک ہے اس نیٹورک میں ہم کچھ خاموش تھے نورتھ کوریا ہوں کنڈیم کر دے رہے تھے لیکن پاکستان کے ساتھ لنک چین کے ساتھ لنک پر ہم تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے سرکچھا کو سیدھے سیدھے خطرہ ہے ہمارا کارج تھا اس کو اجاگر کرنا اب کم سے کم جو جوانٹ سٹیٹمنٹ ٹرمپ ہمارے ابے اور پردہان منطری نے دیا ہے اس سے ایک نئی شروعات ہوئی ہے اور جو ہماری سسمہ سوراجی نے وہاں پہ تری پکچھیے جو بارتا ہوئی اس کے بعد جو وقت تب میں جاری کیا ہے یہ اسی دشاں میں ایک اچھا قدم ہے اور اس قدم کو سدرک ہونا چاہیے رنجیت کمار جی ہمارا مقصد پاکستان کو نیل کرنا ہے یا اتری کوریا جو ایک روگ اسٹیٹ ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اس پر انکش لگانے کی بات کر رہا ہے اس بیانے کے کیا معنی ہے آپ کی نظر دیکھئے کیول پاکستان یا اکیلہ چین اتر کوریا کو مدد دینے والا نہیں ہے اتر کوریا چین اور پاکستان کا جو تریکونی گھٹ جوڑ وکشت ہوا ہے وہ آج سے نہیں چل رہا ہے نبی کے دسک سے چل رہا ہے اور نبی کے دسک کے دوران بھی بھارت نے انتراشتی سمودھائے سے بار بار کہا کہ اس گھڑ جوڑ کو دیکھئے اس پر نجہ ڈالیے اس کو کابومی کیجئے لیکن تب انتراشتی سمودھائے خاص کر کہ امریکہ اور یورپی دیس یہ سوچ رہے تھے کہ اتر کوریا اور پاکستان کے بھی جو سارڈ گاٹ ہے اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اب جبکہ پانی سر کے اوپر سے بھنے لگا ہے امریکہ چنتیت ہے اور امریکہ چین سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر دواب ڈالیے چین جس دن چاہے گا اتر کوریا کی گردن پکڑ کر کے اس کے مروڑ سکتا ہے اور اس سے سارے پرمانو کارکرم مسائل کارکرم پر روک لگا سکتا ہے چین جس دن چاہے گا اتر کوریا کو جو سات سمان پرمانو اور مسائل کارکرم کے لیے کام آتے ہیں اس کی سپلائی اگر اس کا نریات بند کر دے چین تو اتر کوریا کا پرمانو کارکرم اور مسائل کارکرم اسی دن رکھ جائے گا دیکھیں چین ابھی کئی ریپورٹیں آئی ہیں کہ جو مسائل دھونے والے جو ٹرک ہوتے ہیں سائنو ٹرک کمپنی ہے چائنہ کی اس کے جریعے جو ایک خاص طرح کے ٹرک بنایا جاتے ہیں جو مسائل کو لے جاتے ہیں میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال تھا کہ ہماری ودیش منتری نے جو بیان دیا ہے جو اشارہ کیا ہے اس میں بینا کسی کا نام لیے ہوئے اس کے کیا معنی ہے دیکھیں میں کہا رہا ہوں کہ بھارت کی اور سے اس طرح کا بیان پہلی بار نہیں آیا ہے بیچ میں لمبی عرصے کے بعد جرور آیا ہے لیکن نبی کے دسک سے بھارت انتراشتی سے مدعا سے یہی کہتا رہا ہے کہ ساڈ گانٹ پر نہ جڑا لیے اور اس کو توڑیے کیونکہ یہ چھتری سرکشہ کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے انتراشتی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور جو آج خطرہ بن چکا ہے اور آج امریکہ کو سیدھا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تب ہی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں اس سے ایک تیسرے وشیو یودی جیسی بات بننے لگی ہے امریکہ اترکوریا پر یا امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو چین اس کا جواب میں کچھ قدم اٹھائے گا تو اس طرح سے ایک چھتری یودی جو ہے ایک وشیو پرمانی یودی میں تبدیل لے سکتا ہے تحیل صاحب میں پھر ایک بار ودیش منتری سوشمہ سوراج کے اس بیان پر لوٹنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے اترکوریا کے پرمانو کارکرم کی اس کے مسائل پرکشنوں کی کڑی نندہ کی ہے آلوچنا کی ہے اسٹرونگ ایسٹرام ہے لیکن ساتھی ساتھ جو مقصد ہے ان کی بات کا کہ بھئی اس کے پیچھے کون شکتیاں تھیں جنہوں نے مدد کی اور اس کو پالا پوسا اس کے خلاف کام کرنے کے لیے انتراشت یہ سمودہ ہے خاص کر کے امریکہ جاپان جیسے دیش کتنا آگے آپ آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لنک ہماری ودیش منتری نے آج بڑے پبلکلی کہی ہے یہ بہت ہی مہتوپون ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم تو 1947 سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یا جب سے سی ایٹو بنا کہ پاکستان نے امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آرن فورسز کو سی آئی او ہر طرح سے اس طرح کا ایک تانہ بانہ بنا ہے ہم کی وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پاتے جبکہ پاکستان کے ایکشن امریکہ کو بہت ڈائریکلی ہام کرتے ہیں ڈیمیج کرتے ہیں اور انس کو رکسان پہنچاتے ہیں ابھی پریزیڈنٹ ٹرم نے ایک بہت ہی اچھا سٹیٹمنٹ بہت ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹ افغانستان پہ دیا اور پوری طرح سے کہا کہ پاکستان تم ہی ریسپونسبل ہو اب سشبہ سوالہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جو دوسری سمسیہ آپ کے سامنے ہیں نورت کوریا اس کے پیشے بھی یہ پاکستان ہے جو آپ کا بہت سگا بنتا ہے بہت آپ کا دوست بنتا ہے یہی اس کے پیشے ہے تو یہ بہت ہی بڑیہ میسیجنگ ہے جس سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے اسٹیبیشمنٹ کو بڑا کلیر ہو جائے کہ ان کے کیا دو سمسیہ آئے ایک تو ٹیررزم کی سمسیہ ہے اور ایک ہے یہ نورت کورین بوم کی تو دونوں کے پیچھے پاکستان سرگنا ہے پاکستان ہی رسپونسبل ہے اور پاکستان کو پریشرائز کریں گے اور یہاں اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائیں گے اور وہ ہمارے لئے اچھا ہے جی راجی نیند صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتے ہیں جو بات ہو رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے اس گھڑھ جوڑ کی اور خاموشی کی جب دو ہزار چار کے آس پاس ایک یو خان کا نیٹورک اجاگر ہوا اس سمیں ان کا کیا پورا اپروچ تھا کہ کسی طرح سے اس کی لیپا پوتی کی جائے یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ریجولیوشن فیپٹین فورٹی پاس ہوا بولا نہیں گیا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک یو خان کے لیے ہے اس ریولیوشن کو پاس کیا گیا اس کے پاس شاعت پاکستان کے جو 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 نوٹوریس جو نون پرولیفریشن کے تینگ ٹینکس تھے وہ ایک طرح سے ہائلائٹ کر رہے تھے کہ دیکھئے اب پاکستان نے ساری سمسیاؤں کا سمدھان کر دیا ہے اس نے اپنا ایکسپورٹ کنٹرول سسٹم کھڑا کر دیا ہے اگر آپ لیک دیکھیں گے ان سارے مسہور آرمز کنٹرول ٹوڈے سے لے کر وہاں کے بڑی بڑے نام جو ہیں وہ سارے انہیں کلین چٹ دینے میں لگ گئے ہاں کلین چٹ دیتے چلے گئے اور اس طرح سے انہوں نے پورے طریقے سے پاکستان کو ایک طرح سے ڈھک لیا انہیں شیلڈ کیا اور شیلڈ کرنے کا کیا نتیجہ ہوا کہ باقی لوگوں کو بھی کرتے ہیں پرولیفریشن نیٹورک ڈسمنٹل وہ ٹوٹ چکا ہے ختم ہو گیا اب کہیں نہیں ہے اور اس کے بعد بھی آتے رہا خبریں آتے رہی اور ابھی جو اس ڈیویڈ سینگر جن کا میں ریپورٹ کا جکر کر رہا تھا وہ جو وہی تھے جو اس سے میں دو ہزار چار تین دو میں بار بار لا رہے تھے اجاگر کر رہے تھے کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی تھی کس طرح سے نورتھ کوریا کہ ایک ڈیپلومیٹ کی پتنی کو مار کے اس کے ساتھ اس کے کافین میں ڈال کر ایکویپمنٹ بھیجا گیا تھا ایسے انہوں نے کئی چیزوں کو اجاگر کیا تھا تو اس طرح سے اور لیکن جو ہوتا ہے چین کے بھی کیا کیا ابھی اس ایشے میں انہوں نے چین پر سیدھے سیدھے اٹیک کیا ہے تو ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہیے ہماری جو ویدیش منتری کا چاہے اس کے پردھان منتری اور آئی بے کا سٹیٹمنٹ تھا کیول پاکستان کی طرف ہی سارہ کر رہا ہے یا چین کی طرف بھی سارہ کر رہا ہے جنرل اشنی سیواز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ابھی بات ایمیسڈر تائل اور راجیب نیند صاحب نے کہی ہے بھارت کی اس وقت اسٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے اس اترکوریا کے پرماروں کارکرم کو روکنے کے لیے دیکھو ہماری سٹیٹی بڑی صاف ہے پہلے تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی جو نورت کوریا ہے یہ جیسے اس کو نیوکری ویپن بننے کے لیے پاکستان کی مدد دی گئی ہے چائنہ نے اس کی مدد کی ہے میزائل کے لیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو نورت کوریا روک سٹیٹ نہیں پاکستان بھی روک سٹیٹ ہے پاکستان کے پاس نیوکری ویپنز ہیں ان کا بھی کوئی وروسہ نہیں کہ وہ نیوکری ویپن بھی کہیں کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ کو سلوشن ہے کہ یہ جو سیچویشن آگی اس کا کیا سلوشن ہے نہیں اسٹیٹیجی ہماری کیا ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پائنٹ سوٹ آؤٹ ہو کیونکہ یہ اسٹیٹی اچھی نہیں ہے نہیں اسٹیٹیجی کیا ہو رہنی تھی کیا سٹیٹیجی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی امریکہ پریشر ڈالے چائنا مدد کرے اور نورت کوریا پہ اتنا پریشر ڈالے یہ جو سینکشن لگائے ہیں کہ بھئی آپ کا ایٹی پرسنٹ ہی آئل فلو جائے گا کروڈ آئل جائے گا نورت کوریا کے پاس اس کے آپ کے جو لیبر تھے نورت کوریا کے رشیہ میں کام کر رہے تھے ان کی بھی فریض ہو جائے گی کیم جونگ کا ایسٹ بھی فریض ہو جائیں گے جو سینکشن لگائے گئے ہیں یونائٹی نیشن نے وہ سینکشن گراؤنڈ پہ پروو ہونے چاہیے کیونکہ وہ چائنا نہیں مان رہا ہے چائنا دیرے دیرے اس کو کروڈ آئل دھتا جا رہا ہے تو اس پرکار ہم یہی چاہیں گے ایج انڈیا آج ہماری یہی ستیتی ہے کہ اس سیچویشن کو سنبھالا جائے بیک چینل ڈیپلوزمنسی کیا جائے امریکہ ڈیریکٹ بات کرے نورت کوریا سے کسی طریقے سے ایک پرکار کا اپنا چینل کھولے چونکہ آج کی تارک میں وہ چائنا کے تھرکولہ اور چائنا ڈبل گیم کھیل لے چونکہ چائنا اس لیے ڈبل گیم کھیل رہا ہے کہ اس کو نورت کوریا ایک علائے ہے اور ایک ایسی سیچویشن آئی ہے جیسے بتا رہے تھے کہ اگر اس بلاوے میں تھرڈ وارڈ اور سکتا ہے کیونکہ نیوکل ویپن ہے آج نورت کوریا میں اگر اس کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا گیا اس پہ ملٹری انٹرونشن کیا گیا تو اس کا کوئی بروسن ہی کیا کر سکتا ہے اس لیے ملٹری انٹرونشن کی بجائے ایج آن ٹوڈے چینل کھولنے جانے چاہیے امریکہ کو پریشر ڈالنا چاہیے چائنا پہ رشیہ پہ اور اس کے ساتھ انڈاریکٹ پریشر ڈالو آپ نورت کوریا پہ ٹھیک رنجیت کمار جی یہ میرے جنرل اشنی سباشت آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بیک چینل کھولنے جائنے چاہیے لیکن کیسے کھولے گا کیونکہ امریکہ کی ایک اپنی نیتی ہے چین کی ایک اپنی نیتی ہے چین پاکستان کے ساتھ مل کر کے بھارت کے خلاف بھی ایک آرم ٹسٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے گوادر تک پہنچ رہا ہے وہاں پاکستان میں سڑک بنا رہا ہے ادھر ون بولٹ ون روڈ کا جو اس کا کانسیپٹ ہے یا پروڈیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ کیوں چاہے گا کہ ایسے میں وہ اتر کوریا کے خلاف کوئی کاروائی کرے دھکے سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ اتر کوریا کے کندے پر بندوق رکھ کر چین جو ہے امریکہ اور دوسرے دیشوں کو بلیک میل کر رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ امریکہ اور جو یورپی دیش ہیں چین پر پرتیکش دواب ڈالنے پر کافی اپنے کو محسوس کر رہے ہیں مجبور محسوس کر رہے ہیں دیکھیں چین اور اتر کوریا اور پاکستان کے بیچ جو ترکونیے گھڑ جوڑ چل رہا ہے اس کو لے کر ایک ڈپلومیٹک آفینسیب بھارت کو ہر منچ سے چلانا چاہیے ان کے جو کرتوتے ہیں اسے اجاگر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان اور اتر کوریا کے بیچ جو سانڈگان چل رہی ہے اس سے چھتری اصدرتہ اور انتراشتری اصدرتہ پر کتنا اثر پڑے گا کہ دیکھیں جو اسٹیٹ اور نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اسے میں سب ہی آپس میں مل جائیں گے اور اگر نون اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ بھی اتر کوریا نے اپنی راستری آئے بڑھانے کے لیے اگر اس طرح کی تقنیق نون اسٹیٹ ایکٹرز کو بیچنی شروع کر دی تو سب سے بڑا خطرہ سب سے پہلے بھارت کے لیے تو ہے ہی لیکن یہ چھتری دیشوں کے لیے انتراشتری سمودھائے کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے تو اسی نجریہ سے بھارت کو ایک ڈپلومیٹک آفینسیب دنیا کے ہر منج سے چلانا چاہیے اور جو ان کے آپس ہی عوید سمبند بن چکے ہیں تینوں دیشوں کے بیچ اس سے بجاگر کرنا چاہیے ڈپلومیٹک آفینسیب کی بات رنجیت کمار صاحب کر رہے ہیں کس طرح کا ہوگا یہ ڈپلومیٹک آفینس کیونکہ آپ کا تو لمبا تجربہ ہے ویدیش نیتی کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو فرنٹ لائن سٹیٹس جو ہیں جو بہت ہی ڈائریکلی افیکٹ ہوتی ہیں وہ ہیں امریکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان اور یہ تینوں ہی ہمارے بہت ہی گہرے مطر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈپلومیٹک آفینسیب ہمارا ہوگا ان تینوں دیشوں کے کوڈنیشن سے ہوگا اور جو ہمیں بڑا کلیرلی یہ کہنا چاہیے ہر سٹیٹمنٹ سے جیسے آبی ساپ کے ساتھ سٹیٹمنٹ میں ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مسئلے میں اور جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں مدد کریں تو اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے خیال سے ہم کوئی بہت زیادہ لیڈنگ رول اس میں پلے نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری کوئی لیوریج نہیں ہے نورت کوریا کے اوپر ہماری کوئی لیوریج نہیں ہے چین بھی کہتا ہے اپنے کو کہتا ہے کہ صاحب ہماری کوئی لیوریج نہیں ہے تو ہمارا اس سمیں جو مین کام جو ہماری ڈپلومیٹسی کا ہے کہ ہم تینوں ہمارے جو مطردیش ہے امریکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کا جو رول اس میں ہے اس کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں ڈکٹر راجی اوباما پرشاسن کے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر کوریا کے خلاف یا اس کو ہینڈل کرنے کی ایک نیتی رہی ہے امریکہ کی اور اب ٹرمپ صاحب آگئے ہیں آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کون بہتر ڈھنگ سے نورتھ کوریا کو ڈیل کر پا رہے ہیں تھے یعنی اوباما صاحب یا یہ اور کیا امریکی پالیسی میں کوئی ڈراسٹک چینج آیا ہے دیکھیں ابھی تھوڑی اوچھی آواز میں ٹرمپ صاحب بول رہا ہے جو جو بیسک جو ان کی پالیسی ہے اس میں تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹرم ان سے نورتھ کوریا ڈر نہیں رہا ہے ڈر نہیں رہا ہے اور کیسے ڈر آیا آپ نے ڈیپلومیٹک آفینسیو کی بات کی ڈیپلومیٹک آفینسیو بھارت نے ایک بہت اچھی بحل پیچھلے کچھ ورشوں میں کی ہے اور اس نے جتا دیا ہے کہ اسٹ ایسیا کی سرکچہ اور ہماری سرکچہ میں ایک کنورجنس ہے ایک کہیں نہ کہیں سماویش ہے سو ہمیں ان راشتروں کے ساتھ مل کر ساؤتھ کوریا ہو یا جیپین اور جیپین سے کافی ہماری ایک پرو ایک پالیسی رہی ہے تو ہم اچھے طرح سے سندیش دے رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایک جوٹ ہو کر کافی گمبیر کارج کر سکتے ہیں یہ جو اس پر پرویفریشن نیٹورک پر ایک بیان ہے دوسرا ہمیں اور تھوڑی سی کسی طرح سے سندیش دینا ہوگا کہ ہم سرکچہ اور رکچہ کے طرف سے بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں اور تیسرا بھارت روس سے تھوڑا بات کرے روس چین کے ساتھ مل کر تھوڑا سا کنفیوجن کر رہا اسے نہیں ماننا چاہیے کہ نورث کوریا جیسا اور چین کا نیکشس چل رہا ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے ایک سائیبرین پائپ لائن کا گیم کھلا تھا کس دنوں میں چین کہتا تھا کہ میں نورث کوریا کو ساندھ کر لوں گا بس تیل جپان اور ساؤتھ کوریا ہم سے خرید لیں اس طرح کی باتیں ہوتی تیل صاحب میں ایک بہت اس چرچہ کے ہم بلکل انتیم چرر میں ہیں بہت سنگ شیب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب عراق کے خلاف ایک معاملہ بنا تھا کہ وہاں مہا وناش کے ہتھیار ہیں تو انٹرنیشنل اسپیکٹر آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں مہا وناش کے ہتھیار نہیں ہیں پرمانو ہتھیار نہیں ہے عراق کے پاس میں کیا اس طرح کی کارروائی اتر کوریا کے خلاف انتراشتی برادری کر سکتی ہے جو بھارت کی مانگ ہے میرے خیال سے اب ستیتی بہت آگے بڑھ چکی ہے اور عراق میں صدیم حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں چاہے وہ کیمیکل ہو یہ تو کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں اور بار بار ٹیسٹ کر کے بھی بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمیہ کرن اب بہت تیزی سے بدل چکے ہیں اور اب پریزیڈنٹ ٹرم نے آج بہت جنرل اسیمبلی میں بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم totally destroy کر دیں گے یہ سب وہ زمانہ وہ میرے خیال سے سمیہ بیت گیا اور اب بات چیت کے علاوہ کوئی بیقلپ نہیں ہے پریزیڈنٹ مون جین جو ساؤت کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا یون سیکٹی جنرل کو کسی طرح سے آپ بات چیز شروع کریے آپ بھی چاہے میڈییٹری رول کریے کسی کو کم جونگن سے بات ضرور کرنی پڑے گی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ساؤت کوریا ہو یا یون سیکٹی جنرل ہو لڑائی کا سبہ اب سمافت ہو گیا بہت شکریہ میرے جنرل میرے پاس وقت کی کمی ہے معافی کے ساتھ بھارت نے انتراشتی برادری کے سامنے اتر کوریا کے پرمانو کارکرم کی جانچ کی مانگ رکھ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتراشتی برادری اسے کس حد تک اس کے انجام تک پہنچاتی ہے دیش دیش شنطر میں فلال میرے ساتھ اتنا ہی نمسکر